میں نے حرامزادے کو مارا ہے انشاءاللہ وہ بچے گا نہیں انشاءاللہ وہ مرے گا مجھے سے نے حضور کے خلاف بات کی ہے لبیک یا رسول اللہ ہم دھییں گے آپ کے لئے اور مریں گے آپ کے لئے انشاءاللہ مار دیں گے اے مسلمانوں اپنے جانوں ماری زتوا برو حضور کے لئے قرمان کر دو حرامزادے آ رہے ہیں حضور کے غلام تے نو بتانے تو بچتے سہی تو نوزہ سنا ہے حضور کے غلام کیسے ہوتے ہیں یا حادیم حضین رزوی آپ نے فرمایا تھا جن کے آپ نے ابھی یہ لب سنے نا ان محاسیہ کا نام ہے لاریب حاسمی اور جو کام انہوں نے کیا ہے اور وہ کانڈ کرنے کے بعد جن سبدوں کا استعمال کیا ہے اور اپنے اندر پل رہی ویچار دھارا کو سب کے سامنے ویڈیو کے مادھم سے خود رکھا ہے وہ جاننے کے بعد آپ کو بہت قصہ آئے گا اور آپ کو مجبور کر دے گا یہ سوچنے کے لیے کہ ان جیسے آتنکوادی ویچار دھارا کے لوگوں کی پروریس ہوتی کہاں ہیں جن کی جانچ ہونے چاہیے اور ان کو وہ شزا دینی چاہیے جو اسی طرح کا یہی کام کرنے کے لیے اور اسی کنٹھت ویچار دھارا کو پل سے پلنے بڑھنے کے لیے اس کے اوپر شٹیک طور پر پوری طرح سے روک لگائے جاتے ہیں لارے بھاسمی نے کیا کیا بس کنڈیکٹر کے ساتھ جھگڑا ہو گیا یہ بس سے آ رہا تھا لگ بک 20 روپے کے لیندین کے اوپر جھگڑا ہو گیا بس کنڈیکٹر کا نام تھا ہری کے سویسو ورما ہری کے سویسو ورما سے جب جھگڑا ہوا تو بھائی صاحب چاپڑ ہوتا بڑے سائیڈ کا چاکو اس سے بس کنڈیکٹر کی گردن کو ریت دیا کب ریتا جب اس کا کیمپس آنے والا تھا جو یونیورسٹی جہاں سے بی ٹیک کر رہا نا وہاں رکنے والا تھو اس بس ٹوپ پر تو رکنے سے چند منٹ پہلے ہی گردن ریت دی اور جیسے اس ٹوپ پر بس رکی وہاں سے بھاگ گیا ہے بھاگنے کے بعد سوسل میڈیا پر اس نے ویڈیو ڈالا اپنے وارٹس اپ گروپ میں سوسل میڈیا پر تمام اور جن سبدوں کا استعمال کیا ہے وہ لبجمان سن کر اچمبیت ہوگی یہ سب کچھ اور سوسل میڈیا پر ایک دم سے ویسپھوٹک طریقے سے کوہرام بچ گیا اور جو ہمارے سماز کو نفرت کی آگ میں ہمیشہ کے لیے جھوکنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ان کے ایک میٹریل مل گیا اور یہ گلت میٹریل نہیں ملا ہے بلکل فرفیکٹ میٹریل ملا ہے جو باتیں کرتے رہتے تھے نا نفرت باز لوگ اس سے بھی کہیں جادہ یہ چیز آج اتر پردیش میں پریاغ راج سے نکل کر آ رہے ہیں بھائی سب کیا کیا بے سکسے یوگی موڈی کا راج ہو ہماری چلے گی اللہ کی چلے گی میں نے اس کی گردن کو ریت دیا ہے انساءاللہ وہ بچے گا نہیں سنیے اس کی ویچار دھارہ کو اچمبیت ہو جائیں گے سنیے ایک اس دوسری ناڑے سلام جو مسلمان کو گالی دے رہا تھا حضرت ایک حالد بن وری رضی اللہ عنہ کی برکت سے میند حرام جادے کو مارا ہے انشاءاللہ وہ بچے گا نہیں انشاءاللہ وہ مرے گا یہاں سے فرانس تک پوری دنیا تک یہ وریب نواز کے در کا کتہ بغام دے رہا ہے جیسے نے حضرت کے حضرت بات کی ہے لبیک یا رسول اللہ ہم جائیں گے آپ کے لئے اور مریں گے آپ کے لئے انشاءاللہ مار دیں گے وہ یہ نہ سمجھے کہ حکومت ہو دی گئی ہے یوگی کی ہے نہیں ہمارے دنوں پر راج صرف مصطفیٰ جانی رحمت کا چلتا ہے انشاءاللہ انکریم ماریں گے لبیک 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 یا رسول اللہ انشاءاللہ وہ مرے گا ہی مرے گا یہاں سے لے کر فرانس تک یہ تمام پر رہے کی ویچار دھارہ اس نے سوسل میڈیا پر ویڈیو بنا کر پروسی نہیں ہے باقاعدہ انشاءاللہ اللہ اکبر تمام نعرے لگا کر یعنی کہ مدہ ہوا پیسوں کو لے کر بس کی رائے کو لے کر اور دھرم کے نام پر گلاریت دیا یا پھر دھرم کی آڑ لے لی اتنا ہی نہیں آگے بھی کہا کہ مسلمانوں صرف اللہ کے لئے اپنی جان کو قربان کر دو جانو رابرو کو اسی کے نام پر اور جو دھرم کے نام پر بولتا ہے اس کا ایسا ہی کام تمام کر دو بہت ساری سٹیٹمنٹ اس نے یوز کی ہے بھائی صاحب بہت ہی دماغ خراب ہوگا اس کی ویڈیو کو سوچنے کے بعد اور اس کے بعد جو تانڈو سوسل میڈیا پر ہو رہا ہے نا وہ واقعی سوچنے کے لئے مضبور کر دیتا ہے کہ ایسی آتنگ کی ویچار دھارہ کی لوگ ہمارے سماز میں ہیں گلاریتنے کے بعد جسن منا رہے ہیں اور اب سبدوں کا استعمال اس بس کنڈیکٹر کے لئے کیا جا رہا ہے بہت ہی بہت ہی بہت ہی سرمیندگی ہے آگے مسلمانوں کو اس نے کیا سندیش دیا ہے دھرم کے نام پر اور اسی طرح کے جان قربان کرنے کے نام پر لہسوں کے ڈھیر لگانے کے نام پر سن لیجیے اے مسلمانوں اپنے جانوں ماری سے دوا برو حضور کے لئے قرمان کر دو حرام جا دے آرہے نے حضور دے غلام تے نو بتانے تو بچتے سہی تنو دسلیں حضور دے غلام کیسے ہوتے ہیں یا خادیم حضین رزوی آپ نے فرمایا تھا اللہ کناہ بھی نکلو پریشتے آئیں گے مہنے میں دن مدت فرماؤ ایک قتل نہیں کرنا پشمانے اسلام دے لاشاندھے دھیر لگا دے نینے انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہی اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بچ تو سہی تمہیں بتائیں گے لبیک رسول اللہ اللہ صلی اللہ کے ڈھیر لگا لینے ہیں صرف اسی کے لئے جان قربان کر دینی ہے فرشتے آئیں گے یہ چیزیں تو ہم فلموں میں دیکھتے تھے یار افجل گرو کو کے اوپر نانا پٹیگر نے ایکٹنگ کر رکھی ہے جو فلم بنی ہے اسی طرح کی سٹیٹمنٹ یہ آدمی یوز کر رہا ہے جو مائنڈ واش کیا جاتا ہے لوگوں کو دھرم کے نام پر اور اس سے دھرم کی آڑ میں تمام غیر قانونی کام قتلیام جو کرایا جاتا ہے معصوموں کو جو مروائی جاتا ہے جو فلمی سین ہوتا نا آج وہ ہی ہمارے دیش میں آگیا میں قطعی نہیں چاہتا میں قطعی نہیں چاہتا بلکل سپسٹ بول رہا ہوں کی میری ویڈیو اور میرے یوٹیوب چینل کے ساتھ وہ لوگ جڑے ہیں اور میری باتوں کو سن کر جو نفرت بازوں کو میں بینکاب کرتا رہا ہوں ہسی ٹھاہ کے لگائے وہ لوگ جو اس دیش سے بڑے اپنے دھرم کو مانتے ہیں اور اس دیش کے سویدھان سے بڑے اپنی مجھے بھی کتاب کو مانتے ہیں چاہے وہ کسی بھی دھرم کی ہوں یہ دیش ہمارا ہے میں بار بار کہتا ہوں اس دیش کو ہمیں بچانا ہے جو نفرت میں آج کے دن سردھ ہسائے ہوئے ہیں اور دھرم کے نام پر کسی کو بھی مارنے کے لئے تیار ہوتے ہیں چاہے وہ گو ماتا کے نام پر مارنا ہو یا اللہ اکبر لگا کر فرشدے آئیں گے ندیہ بہیں گی سہد کی دودھ کی اور ہورے ہوں گی یہ تمام جو چیزیں ہیں چاہے کسی بھی دھرم میں ہو دھرم کے نام پر قتلیام کیا جانا کسی دوسرے سماز کو مار ڈالنا پیٹ پیٹ کر مار ڈالنا یا گلہ ریت دینا بھائی شاہب آتنگ کی وچاردھار ایسے کم نہیں ہیں میں نے سپس طور پر عام طور پر بتایا ہے جتنی کتنی ویڈیو میں نے کور کی ہیں نفرت بازوں کے خلاب اندھ بھکتوں کے خلاب ان کی دیوارہ کیے گئے کرمکانڈ کو میں نے سپس طور پر بتایا ہے کہ یہ آتنگ کا وادی وچاردھارے سے کم نہیں ہے جو سماز اور دیش کو توڑنے کے لئے لگ بھگ لگ بھگ ہرے سمائے پر لگے رہتے ہیں اور یہ ویڈیو آنے کے بعد جو سوال اٹھتے ہیں نورمل سمائے میں اندھ بھکت اور نفرت باز کرتے رہتے ہیں کہ مسلم سمدائے کے لوگ مار ڈالیں گے کٹ ڈالیں گے ان کے لئے مجھے بھی سب سے بڑا ہوتا ہے سویدھانوں کو نہیں مانتے ہیں ان کے اب چار پیر لگ گئے ہیں پہلے تو اس گھٹنا کو یہ درس آیا کہ جو مسٹر شنہ نام سے ایک نفرت باز ہے جو ہمیشہ اس طرح کی گتی ویڈیو میں نیوول رہتے 24 ہور مسلمانوں کے پڑھ دی انہوں نے الگ انگل سے درس آیا کہ بی ٹیک کا سٹوڈنٹ ہے یہ لارے بھاسمی اس نے ایک ہندو گرل کو پرپوج کیا اس نے منا کر دیا اس نے اس لڑکی کو چاکو سے وار کر دیا اور اس کے بعد اس کا گلہ ریت کر جس آدمی نے بیچ بچاوا کیا تھا ان دونوں کے اس کا گردن ریت کر بھاگ اس طرح کی سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں اور بہت ساری سٹیٹمنٹ جو ہم جیسے لوگ جکور کرتے ہیں اس انسیڈینٹ کو ان کے اوپر سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ کہاں گئے لوگتانتربادی کہاں گئے مانوتابادی کہاں گئے بھائچارہ کی بات کرنے والے کہاں گئے سردھرم سمبھاؤ کی بات کرنے والے یہ سوال ہمارے اوپر اٹھ رہا ہے اٹھ رہا ہے تو جواب بھی دے رہے ہیں باکھو بھی دے رہے ہیں ان کی جانچ ہونا چاہیے اس طرح کے لوگوں کی پرووریس کہاں ہوئی ہے جس سیکشنک سنسطھام یہ پڑ رہا ہے وہاں سے کس کے سمپرک میں آ رہا ہے ان کو اس آتنکوادی ویجاردارہ کو کون پالن پوسن کر رہا ہے اتنے ہی نہیں اس کے پورے گروپ کی بھی جانچ ہونا نہیں اس کو الٹا لٹکا کر پوچھنا چاہیے کہ کہاں سے یہ اس نے سیکھا مسلمانوں نکل جاؤ جھاسوں کے ڈھیر لگا دو اللہ کے لیے جیو اللہ کے لیے مارہ اوپر لبیک ہے رسول اللہ اللہ حکبر لگا کر یہ تمام طرح کی جو سٹیٹمنٹ ہیں ان کے ویچار جو دنہین کے دماغ کی کنٹھت مانسکتا کو دکھاتا ہے اور دکھاتا ہے کہ کہاں سے اس کو فیڈبیک مل رہی ہے بھائی شاہب لوگ کہہ رہے ہیں کہ کنہیہ لال جیسی گھٹنا ہوئی تھی راجستان میں ویسے ہی گھٹنا اتر پردیش کے پریاغ راج میں ہو گئی ہے پولیس کا سٹیٹمنٹ بھی آ گیا ہے اس کے پیر کے پیر میں گولی مار کر اسپطال پہنچا دیا جیل میں بھی پہنچ جائے گا اور کیا پیر میں گولی مارنے سے اور جیل میں ڈالنے سے اس نے جو کانڈ کیا ہے وہ چھپ جائے گا نہیں چھپے گا بھائی شاہب کنہیہ لال کانڈ کب ہوا تھا اس کو اب تک نفرتباز اور او سروادی لوگ بھنا رہے ہیں اس کو بھی بھنایا جائے گا دن رات باتیں کرتے رہتے ہیں بڑا بورا لگتا ہے اس طرح کی انسیڈنٹ آتی ہے تو کہنا شروع کر دیا لوگوں نے پورے مذہب کو گالی دینی شروع کر دیا ابھی دکھاتا ہوں آپ کے سکرین پر دیکھتے کہ لیجئے کہ پورے مذہب کو اس آدمی کی وجہ سے آج گالی دی جارہی ہے آپ کے سکرین پر دیکھئے وہ فلم کا سینہ نا کہ ان کا حساب چکاتے چکاتے ہم خاک ہو جائیں گے پورے سمودائے کے لیے سٹیٹمنٹ یوز ہو رہی ہے ایک اور دیکھ لیجئے اسلام is the religion of peace if you do not agree kill you جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہیں جو پریبھاسہ ہوتی ہیں جو وانی ہوتی ہیں نفرت بازو کی انہوں نے اس گھٹنا کے سارے آپ پورے سمودائے بھی سے اس کو بدنام کرنا شروع کر دیا ہے کہوگے کیا کیا کہوگے آپ کو یہیں کہنا پڑے گا اور کہنا بھی چاہیے کہ اس آتنکی کو کو الٹا لٹکا دینا چاہیے ہاں جو کرتے اس نے کیا گیا ہے وہ اسی طرح کا کرتے ہیں جو دھرم کے نام پر دوسرے دھرم والے نفرت باز لوگ گو ماتا کے نام پر لاؤ جہاد کے نام پر پیٹ پیٹ کر لوگوں کو مار ڈالتے ہیں وہ ہی کرتے ہیں اسی پرکار کا کرتے ہیں اس نے بھی کیا ہے وہ بھی آتنکوادی ہے اور یہ بھی آتنکوادی کاریا کرم ہے ہے ہمت ہونی چاہیے یہ کہنے کی ہاں ہمارے لیے دیش ہی سب سے پرثم ہے ہمارے لیے دھرم سب سے اوپر نہیں ہے دیش بھکتی اور رشتباد سب سے اوپر ہے ہمارے لیے ہمارے دھرم کی سکھ دھرم کے لیے سکھ کے دھرم کی جو دھرمک پوستک ہے جینیوں کے لیے سکھوں کے لیے ہندووں کے لیے مسلمانوں کے لیے اپنی دھرمک کتاب سے اوپر سویدھان ہے دھرم کے نام لے کر دھرم کے ریپرزنٹیو کا نام لے کر پربھو کا نام لے کر سور اور اللہ سنشب کا نام لے کر قتل کرنا گردن ریت دینا تو اپنی بحث جو ہوئی ہے وہ چھوٹی سی بحث میں اپنا پرورش دکھا دینا اور آگے چل کر یہ آدمی کن کن گھٹناوں کو انجام دے سکتا تھا بہت بہت اس کی ہائی لیور پر جاز ہونے کی ضرورت اسی طرح ہے کہ لوگ جو ہمارے دیش میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سماج کے سب سے بڑے دوسمن ہیں اب تو میں مونیٹر کروں گا کون کون کمنٹ باکس میں اس بھائی ساہب کو کتنے کتنے سکت لہجے میں جواب دیتا ہے تاکہ ہم بھی اس سماج کو یہ دکھا سکیں کہ بھائی نفرت باز چاہے وہ کسی بھی سمودائے کا ہو دیش اور سماج کا دوسمن ہے سب سے پہلے ہمارے لیے دیش پر تھم ہے اور کون لوگ اس ویڈیو اس طرح کی یہ انسیڈنٹ آئے بہت بڑی انسیڈنٹ ہے چھوٹی انسیڈنٹ نہیں ہے جو ہمیشہ سے نفرت بازوں کو ایکسپوز کرتے رہتے ہیں اندھ بھوکتوں کو ایکسپوز کرتے رہتے ہیں وہ کون اس کو کور کرتا ہے اس گھٹنا کو کون چھپاتا ہے کون سامنے رکھتا ہے وہ بھی آپ کو مولینٹ کرنا ہے دیش ہمارا ہے اس دیش کو توڑنے سے نفرت بازوں کی کوشش ہے اے سماج کی تتو ایکوشش ہے آتنکوادی ایکوشش ہے اس کو بینکاب کرنا ہمارا پرم کرتے ہوئے ہیں یہی راشترواد اور یہی دیش بھگتی ہے کسی سے سرٹیفیکٹ نہیں چاہیے کومنٹ بکس کے انجاز دیجئے گا نوسکا